اسلام علیکم دوستو جانوروں کی دنیا میں لاکھوں اقسام پائی جاتی ہیں بلکہ ایک تحقیق کے مطابق ایمیزون کے جنگلات میں پائی جانے والے جانوروں میں زیادہ تر ابھی تک تریافت ہی نہیں کیے جا سکے آج میں آپ کو دنیا کے دس مہنگے ترین جانوروں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں آپ نے شاید ہی پہلے کبھی سنا ہوگا نمبر دس پہ ہے ٹوکین ٹوکین ایک بہت ہی خوبصورت برندہ ہے جس کی قیمت لکھ پک پانچ سے دس لاکھ کے درمیان ہوتی ہے اس پرندے کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں جو کہ مختلف رنگوں میں دستیاب ہوتی ہیں اس پرندے کی چونچ بڑی اور خوبصورت ہوتی ہے جو کہ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہے نمبر نو پہ ہے ڈی بیزاز منکی یہ بندروں کی ایک نہایت نایاب قسم ہے اس قسم کا ایک بندر آپ کو ساتھ سے گیارہ لاکھ تک مل سکتا ہے اس بندر کو سوان پنکی بھی کہا جاتا ہے یہ بندر سینٹل افریقہ میں پائے جاتے ہیں یہ بندر انسانوں کو کم ہی دکھائی دیتے ہیں چونکہ یہ ایک شرمیلہ جانور ہے جو کہ انسانوں کو دیکھتے ہی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے ان بندروں کی ایوریج عمر بائی سال تک ہوتی ہے نمبر آٹھ پہ ہے ہائی سنٹھ مکاؤں یہ دوتوں کی نسل سے تعلق رکھنے والا ایک پرندہ ہے جس کی قیمت پندرہ لاکھ تک ہوتی ہے یہ دنیا میں پائے جانے والے توتوں میں سب سے بڑا توتا ہے یہ توتیں سینٹل امریکہ کے جنوبی خطے میں پائے جاتے ہیں ان توتوں کی چونچ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ یہ ناریل کے خول تک کو بھی توڑ سکتے ہیں یہ توتیں پھل اور سبزیاں شوق سے کھاتے ہیں نمبر ساتھ پہ ہے پام کوکیٹو یہ بھی توتے کی ایک نحیاب قسم ہے جس کی قیمت اٹھارہ سے بیس لاکھ تک ہوتی ہے اس توتے میں کالا اور گری رنگ پائے جاتا ہے اس توتے کی لمبائی چوبیس انچ تک ہو سکتی ہے اس توتے کی نمائی خصوصیت اس کا سر ہے جو کہ ایک بالکل تاج کی طرح دکھائی دیتا ہے نمبر چھے پہ ہے سٹیک بیٹل یہ بھمورے کے قسم ہے جس کی قیمت نائنٹی فائیو یعنی پچانوے لاکھ تک ہو سکتی ہے اس کی قیمت سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا نایاب بھمورہ ہوگا اس کی لمبائی صرف دو سے تین ایچ تک ہوتی ہے نمبر پانچ پہ ہے وائٹ لائن کب جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے یہ ایک سفید شیروں کی قسم ہے اس طرح کا شیر کا سفید بچہ خریدنے کے لیے آپ کو ایک سے ڈیڑھ کروڑ تک خرج کرنا ہوں گے یہ شیروں کی ایک نایاب قسم ہے اور لوگ زیادہ تر اس کو پالتو جانوروں کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ جانور صرف اور صرف ساؤت افریکن وائل لائفز ریزرو میں پائے جاتے ہیں ایک اندازے کے مطابق اس قسم کے سفید شیروں کی پوری دنیا میں تعداد صرف تین سو ہے نمبر چار پہ ہے لانس لاک انکور لانس لاک انکور ایک کتہ تھا جس کی موت دو ہزار آٹھ میں کینسر کی وجہ سے ہوئی جس کے بعد فلوریڈا میں رہنے والے اس کے مالک نے اس کتے کے ڈی این اے سے اس کا کلون بنوانے کا فیصلہ کیا یہ ایک پالتو کتہ ہے جس کی قیمت ایک کروڑ سے اسی لاکھ بتائی جاتی ہے نمبر تین پہ ہے ٹیبیٹن میسٹف یہ کتوں کی نسل کے سب سے بڑے جانوروں میں سے ایک ہے اس کی لمبائی تقریباً بکتیس انچ اور اس کا وزن ایک سو پچاس پاؤنڈ کے قریب ہوتا ہے اس کی قیمت تقریباً ساڑھے پانچ سے چھے کروڑ تک ہے نمبر دو پہ ہے مس مسے کاؤ یقین کرنا بہت مشکل ہے لیکن نمبر دو پہ ایک ایسی گائے ہے جس کی قیمت ایک سو تیس کروڑ روپے ہے اس گائے نے دو ہزار نو میں ویسٹن فالد نیشنل شیپ کا ٹائٹل جیتا اس کے علاوہ اس گائے نے نورت امریکہ کے گرانڈ چیمپن کا ٹائٹل بھی اپنے نام کا رکھا ہے نمبر ایک پہ ہے گرین منکی اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک بندر ہے تو آپ غلط ہیں گرین منکی ایک گھوڑے کا نام ہے جس کی قیمت ایک سو ستر سے ایک سو اسی کروڑ ہے اس گھوڑے کے مالک نے یہ گھوڑا تب خریدا جب اس کی عمر صرف دو سال تھی لیکن بد قسمتی سے یہ گھوڑا کبھی کوئی ریس نہیں جیت سکا آپ کو ان سبھی جانوروں میں سے سب سے دلچسپ جانور کونسا لگا کومیٹ میں ضرور بتائیے گا موسیقی